ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون ایک بار پھر بغل گیر دونوں جماعتوں کا اگلے الیکشن مل کر لڑنے پر اتفاق پیپلز پارٹی کو اس اتحاد سے کیا فرق پڑے گا پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کا اتحاد کیا اس بار دیر پا ہوگا ماضی میں دونوں جماعتوں کا اتحاد کب کب رہا اور کب کب اتحاد میں درار آئی تمام اہم معلومات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں عام انتخابات سے پہلے ہی سیاسی حل چل شروع ہو گئی کراچی کی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور مسلم لیگ نواز نے اتحاد کر لیا دونوں جماعتیں اگلے الیکشن میں ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ مل کر حصہ لیں گی مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت کے درمیان لاہور میں ہونے والی ملاقات میں دونوں سیاسی جماعتوں میں اتحاد کا اعلان کیا گیا انشاءاللہ تعالی ہم آٹھ فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ نہیں کوئی ذاتی بات نہیں ہوئی ہے کوئی پارٹی کی لیندین کی بات نہیں ہوئی ہے ٹوٹل جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی بات ہوئی ہے انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی خواجہ ساتھ رفیق کے مطابق اتحاد کے لیے پیپلز پارٹی جے یو آئی سمیت اتحادی حکومت میں شامل دیگر جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں اسی ماہرین کے مطابق ایمکیو ایم کا مسلم لیگ نون سے اتحاد کراچی میں اس کے ووڈ بینک کا اضافہ کر سکتا ہے دوہزار تیرہ کے بعد ایمکیو ایم کراچی میں مسلسل زوال کا شکار ہوتی آ رہی ہے اور اس کا ووڈ بینک کم ہو رہا ہے اور مسلم لیگ سے اتحاد بھی کراچی میں اس کا ووڈ بینک بڑھا سکتا ہے پیپلز پارٹی خود کراچی کی بڑی جماعتوں میں شامل ہے اس لیے ایمکیو ایم کے پیپلز پارٹی سے اتحاد میں ان کا کوئی خاص سیاسی فائدہ نہیں پیپلز پارٹی کے قائدین ایمکیو ایم اور مسلم لیگ کے اتحاد پر پہلے ہی رد عمل کا اظہار کر چکے ہیں جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو بسم اللہ آئیں آپ کھڑے ہوں اللہ کرے کہ ایم کیو اگرہ الیکشن لڑے اور بھاگے نہ تاکہ ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے لوگ اس بار کھل کے باکسن پیپلز پارٹی کو ووڈ دیں گے متحدہ قومی موفمنٹ اور مسلم لیگ نون کا یہ اتحاد کتنا سود مند ہوگا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا لیکن سوال یہ ہے کیا ماضی کی طرح ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے اتحاد چل بھی پائیں گے یا پھر ایک بار پھر درہاڑ آئے گی ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا اتحاد کوئی نئی بات نہیں فائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں دونوں کے درمیان سیاسی اتحاد کی تاریخ پرانی ہے اور ماضی میں بھی دونوں جماعتیں بغلگیر ہو چکی ہیں ایم کیو ایم تین مختلف ادوار میں مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کا حصہ رہ چکی ہے انیس سو اٹھاسی میں ہونے والے عام انتخابات میں ایم کیو ایم کراچی اور ہیدراباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کی ملک کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابری اس انتخابات میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی پچیس میں سے تیرہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی انیس سو نواسی میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا پہلا سیاسی اتحاد آئی جے آئی کی تشکیل کے وقت ہوا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے اتحاد ختم کر کے آئی جے آئی میں شامل ہوئی اور وزیراعظم بینظیر بھٹو کے خلاف قومی اسمبلی میں پیش کی جانے والی ادم اعتماد کی تحریک کی حمایت کی بینظیر کی حکومت کے خاتمے کے بعد آئی جے آئی کی حکومت بنی ایم کیو ایم نے مسلم لیگ نون سے پہلا بازابتہ اتحاد کیا جس کے نتیجے میں نواز شریف وزیراعظم بنے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا یہ اتحاد نومبر انیس سو نوے سے جون انیس سو بانوے تک ہی چل سکا کراچی میں انیس سو بانوے میں شروع ہونے والے آپریشن پر دونوں جماعتوں میں اختلافات ہوئے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اس آپریشن کے نتیجے میں ملک سے لندن چلے گئے اور آج تک اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں تین فروری انیس سو ستانوے میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان دوسری بار اتحاد ہوا مرکس میں نواز شریف دوسری بار وزیراعظم منتخب ہوئے تو سندھ میں لیاقت جتوئی ایم کیو ایم کی مدد سے سندھ کے وزیراعلا منتخب ہوئے یہ اتحاد اس وقت ختم ہوا جب سترہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے میں سابق گورنر حکیم محمد سعید کو قتل کر دیا گیا اور وزیراعظم نواز شریف نے اپنے ہی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کی خلاف پریس کانفرنس کر کے حکیم سعید کا الزام ایم کیو ایم پر ہی آئیت کر دیا پانچ جون دو ہزار تیرہ میں نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیراعظم منتخب ہوئے ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی کل پچیس اور سندھ اسمبلی کی اکاون نشستیں حاصل کی اور وفاق میں نون لیگ کا ساتھ دیا لیکن کراچی میں جاری بدامنی کے معاملے پر ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان اختلافات اروج پر رہے ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان یہ اتحاد بائیس اگست دو ہزار سولہ کو کراچی پریس کلپ کے سامنے الطاف حسین کی متنازع تقریر کے بعد یہ اتحاد بھی ختم ہو گیا موسیقی